بچپن پچپن اور پچانوے ہر عمر کے لیے یکسا مفید مفاد عامہ کا علم بردار ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں ربانی دا سکولر یوٹیوب چینل موسیقی 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 ربک فترضا ألم نجدك يتيما فآوام ووجدك ظالا فغذاب ووجدك عائلا فاغناب فأما اليتيما فلا تقور وأما السائل فلا تنور وأما بنعمت ربک فحدث صدق اللہ العظيم ماشاءاللہ سبحاناللہ انتہائی خود اعتمادی کے ساتھ اور انتہائی خوش الہانی کے ساتھ حافظ عبداللہ نے عبداللہ صالح انشاءاللہ وہ حافظ بھی ہو جائے گا اور بڑی اچھے انداز سے اس نے آج کی اس پروگرام کو آگاز بکشا ہے اپنی تلاوت سے شاعر کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کوئی نات مصطفیٰ لکھوں جہاں پر رب العالمین کی کلام سے ہم اپنی تقریب کا آگاز کر رہے ہیں وہی پر ہم نبی معظم نور مجسم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اشار کا نظرانہ پیش کرتے ہوئے چلیں شاعر کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کوئی نات مصطفیٰ لکھوں چھری ہے ذہن و کلم میں کہ کیسے کیا لکھوں وہ مصطفیٰ جنہیں محبوب کبریہ کہیے وہ مصطفیٰ جنہیں سردار انبیاء کہیے وہ مصطفیٰ جنہیں چشم جہاں نمہ کہیے وہ مصطفیٰ جنہیں سرچشمیں عطا کہیے میں چاہتا ہوں کوئی نات مصطفیٰ لکھوں چھری ہے ذہن و کلم میں کہ کیسے کیا لکھوں آئیے ہم ہماری اپنی احسن روایات کے مطابق ہماری کسی بھی تقریب کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ایک صدر کو منتقب کرتے ہیں اور الحمدللہ آج ہمارے اپنے درمیان آج کی اس تقریب کی صدارت کے لیے موضوع ترین شخصیت میرے مراد حاجی عبد الحمید حافظ مدار بکش صاحب سے ہے میں دست دستہ ملتمیس ہوں کہ آپ کرسی صدارت کو قبول فرمائے اور پروگرام کی کاروائی کو آگے بڑھانے کی اجازت مرمت فرمائے بہت شکریہ حاجی عبد الحمید صاحب نے اس پروگرام کو آگے بڑھانے کی اجازت دی یہاں پر اس تیک پر جو شخصیات جلو افروز ہیں یہ وہ شخصیات ہیں جنہوں نے شہر کو ایک راہ دی ہے ایک طور ایک طریقہ سکھلانے کی کوشش کی ہے اور اپنی کوششوں میں وہ منہمک ہیں سرگردہ ہیں میری مراد ہے جہاں پر ہمارے صدر محترم کی بات کی جائے حاجی عبد الحمید حافظ مدار بکش صاحب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک عرصے سے یہ نہ صرف اپنے خاندان کی سرپرستی فرما رہے ہیں بلکہ شہر عزیز گلی مہلنے میں جب بھی آپ کی ضرورت پیش آتے ہیں آپ اپنی خدمات احسن طریقے سے پیش کرتے ہیں یہاں پر میں چاہوں گا کہ ہمارے محزز مہمانان کا ایک مختصر سا تارب بھی ہو جائے اور ساتھ ازاد ان کی گل پیشی کی رسم جو ہے وہ بھی ادا کی جائے یہ یقیناً بہت ہی مبارک و مسود لمحہ ہوتا ہے جب ہم ہمارے محزز مہمانان کی خدمت میں چند الفاظ اور ایک گل کا نظرانہ پیش کرتے ہیں میں صدر صاحب کی خدمت میں نظرانہ گل پیش کرنے کے لیے ڈاکٹر شاہر عحمد صاحب سے التماز گزار ہوں کہ آپ اس ٹیپ پر تشریف لائیں اور ہمارے صدر محترم کی خدمت میں گل کا نظرانہ پیش کر کے ان کا استقبال کریں بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب انہی کے بازو میں تشریف رکھنے والی شخصیت جب جو کہ بالکل بھی تارف کی محتاج شخصیت نہیں ہے جب بھی شہر عزیز میں کوئی سانحہ ہو جائے کوئی حادثہ ہو جائے کوئی معاملہ ہو جائے کوئی اچھی بات ہو جائے آپ کا کلم اپنی جولانیاں بگھیرتا ہے اور نہ صرف آپ کا کلم اپنی جولانیاں بگھیرتا ہے بلکہ آپ اپنے ملفوضات سے بھی نوازہ کرتے ہیں گائے گائے تقریبات میں آپ جس انداز سے اپنے تقاریر کیا کرتے ہیں یقیناً سننے والوں کے لیے وہ ایک ہدایت کا نمونہ ہو جائے کرتی ہے میرے مراد ہے مفتی محمد آمیر یاسین ملی صاحب سے آپ انتہائی مصروف ترین شخصیت ہیں باوجود اس کے آج ہماری تقریب میں آپ تشریف لائے ہیں اور تاثرات بھی پیش کرنے والے ہیں میں ناصر حسین سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائیں اور مفتی آمیر احمد صاحب کی خدمت میں گروہ کا نظرانہ پیش کر کے ان کا استبدال کریں اس کے بعد ان کے بازوں میں تشریف لائے شخصیت محترم شفیق الرحمان صاحب ہیں شفیق الرحمان صاحب کی دعا سے آج کی اس ابتتائیہ تقریب باقاعدہ انجام پذیر ہوگی آپ امام و خطیب نورانی مسجد ہیں اور اپنے خوش الہان کے رات سے جو ہے وہ محضوظ کیا کرتے ہیں آج یقیناً ان کی دعا سے جو ہے ہمارے اس فرم کا جو ہے وہ ابتتہ ہوگا آگاز ہوگا میں چاہوں گا تائر حسین بھائی سے کہ تائر حسین بھارت آٹو پارٹس کے جو روح و رواں ہیں وہ یہاں تشریف لائیں اور مولانا شپیق الرحمان صاحب کی خدمت میں وہ ایک نظرانہ پیش کر کے ان کا استقبال کریں جلد از جلد ہم اس رسم کو انجام دیں گے تاکہ ہم مقررین کے ملفوظات سے محضوظ ہو سکیں ان کے بازوں میں تشریف رکھنے والی شخصیت محترم زاگر حسین محمد مصطفی صاحب ہے یہ تمام بھائیوں کی سرپرستی فرما رہے ہیں اور جس طرح سے یہ ہر چند سال پر ایک نئی فرما کا آگاس کر رہے ہیں یقیناً یہ ان کی سرپرستی اور رہنمائی جو ہے وہ اس کے ساتھ ہے میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر محفوظ صاحب جو ہے ان کی خدمت میں گلگر نظرانہ پیش کریں ڈاکٹر محفوظ صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اس ٹیٹ پر تشریف لائیں اور گلگر نظرانہ جو ہے زاکر حسین محمد مصطفی صاحب کی خدمت میں پیش کریں شہر عزیز کی ایک انتہائی مارل فرم زمزم آئس فیکٹری کے میں سمجھتا ہوں کہ ذمہ دار کی حسیت سے یہاں پر تشریف لائے ہوئے ہیں ندیم زمزم آئس فیکٹری والا صاحب میں چاہوں گا آتکو رحمان صاحب سے کہ ان کی خدمت میں گلگر نظرانہ پیش کر کے ان کا استقبال کریں ہماری پیچھے کی نشیست پر اس ٹیٹ پر جلگہ فروض جو شخصیات ہیں مولانا پینڈر صاحب ملنے کے میں چاہوں گا کہ ساجد صاحب آپ جو ہیں ان کی خدمت میں گلگر نظرانہ پیش کر کے ان کا استقبال کریں اور آپ ہی سے گزارش کرتا ہوں کہ جو بگر شخصیات بھی جلگہ فروض ہیں ان کی خدمت میں بھی گلگر نظرانہ پیش کر کے ان کا استقبال کریں یقیناً اس ٹیٹ پر بیٹنے والی شخصیات جو ہیں وہ بلکل بھی تارف کی محتاج نہیں ہوا کرتی ہے باوجود اس کے ناظم کا کام ہے کہ وہ ان کی خدمت میں چند الفاظ پیش کریں ہو سکتا ہے کہ میں اس حد تک نہ پیش کر سکو جس حد تک ان کے تارف میں پیش کیا جانا چاہیے بہرحال آئیے ہم اگراز مقاسد کی طرف چلتے ہیں کہ آج کی یہ جو ابتتائیہ تقریب ہے یہ کیوں منقید کی گئی ہے ابتتائیہ ہم دعا سے کرتے ہیں دعا کر کے ہم اپنی دکان کا آغاز کر سکتے ہیں لیکن ہم یہ چاہتے ہیں اور جو فرم کے جو مالک حضرات ہیں مالکین ہیں ان کی ہمیشہ سے یہ تمنہ رہی ہے کہ ہم اگر اچھا کام کر رہے ہیں ہم اگر اچھی شروعات کر رہے ہیں تو ہمارے اپنے رشتے داران ہمارے بھائی خواہان ہمارے جو دوست احباب ہیں ان تمام کے سامنے ہم جو ہے نئی فرم کا آغاز کریں اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بھارت پلمبنگ اینڈ ہارڈ ویر یہ ایک نئی جہد کی طرف ان کی اُلان ہے اور اس سے قبل بھی آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے زاکر پینٹس کی جو شروعات کی تھی وہ انیس سو بیاننو میں کی تھی یعنی میں سمجھتا ہوں کہ سلور جبلی سے بھی زیادہ کا عرصہ ہو رہا ہے ان لوگوں کو اس فیلڈ میں اپنی خدمات پیش کرنے کا اور مالکوں شہر میں ایک نئی شناخت اور ایک نئے انداز سے جو ہے اپنی خدمات پیش کرنے کا جو وطیرہ ہے وہ انہی اہباب کے ذمہ ہیں جیسا کہ زاکر پینٹس کے نام سے سنگویشور میں جو فرم جاری ہے آپ یہاں پر چلے جائیں آپ کوئی مایوسی نہیں ہوگی آپ یقیناً اپنا منچاہہ رنگ اور اپنی منچاہی جو آپ ڈیزائن ہیں وہ یہاں سے حاصل کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ دو ہزار دس میں جب ناصر پینٹس کا آغاز ہوا وہاں سے بھی آپ لوگوں کی خدمات جو ہے وہ اظرم یا شم سے رہی ہیں اور بہت ہی بہتر انداز سے آپ نے شہریان میں اپنی ایک منفرش شناخت بنائی ہے سردار مارکیٹ میں یہ ناصر پینٹس جو ہے وہ جاری ساری ہے اسی کے بعد جو ہے دو ہزار اٹھارہ میں غالباً بھارت پینٹس کے نام سے یہی پر جہاں ہم لوگ موجود ہیں بھارت پینٹس کے نام سے جعفر نگر میں اور بھارت آٹو پارٹس کے نام سے جو ہے ان برادران نے اپنی ایک الگ شناخت بنا کر جو ہے جو ضرورت مند ہے جو لوگوں کی جو ضروریات ہے اس کی تکمیل میں اپنی خدمات جو ہے وہ احسن طریقے سے پیش کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ صبح سے لے کر رات تک رات دیر گئے تک جو ہے یہ برادران جو ہے اپنی خدمات پیش کیا کرتے ہیں اور آنے والوں کو مطمئن کرنا ان کا خاص طرح ہے میں جس وقت یہاں پر آیا اور مجھے ان کے بھائیوں کے تعلق سے اور آج جو فرم کا آغاز ہو رہا ہے اس تعلق سے جو معلومات مجھے ملی جو معلومات میسر آئی اس سے میں نے محسوس کیا کہ ایسے لوگوں کی شہر میں بے پناہ ضرورت ہے یہ بزنس تو کر رہے ہیں لیکن بزنس کے ساتھ ساتھ خدمت ہے جذبہ بھی لیے ہوئے ہیں کہ آنے والا جو ضرورت مند ہے اس کی جو چاہت ہے ہم اس کے مطابق جو ہے اپنے کام کو جو ہے انجام دے سکیں یہی آج کی اس پروگرام کی گرز ادایت ہے کہ بھارت پلمبنگ اینڈ ہارڈ ویر کا جو نیا ایک فرم ہے یہ لوگ آغاز کر رہے ہیں تو آپ لوگوں سے تاؤن کی گزارش بھی ہے آپ لوگوں سے دعاوں کی درخواست بھی ہے کہ آپ اپنی جہاں دعاوں میں یاد رکھیں گے وہیں جہاں پر بھی ضرورت پیش آئے گی ہارڈ ویر کی جہاں پر آٹو پارٹس کی ضرورت پیش آئے گی جہاں پر بیلڈنگ کے مٹیریلز کی ضرورت پیش آئے گی جہاں پر کلر وغیرہ کی بات آتی ہے تو آپ ضرور ان کا نام جو ہے آپ پیش کریں گے ناسیر پینٹس زاکیر پینٹس اور جو بھارت آٹو پارٹس ہے بھارت پلمبنگ ورکس ہے یہ تمام کے تعلق سے جو ہے آپ ضرور لوگوں کی رہنوائی یہاں تک کریں گے ایسی میں آپ لوگوں سے نیک تمنائے چاہتا ہوں ایسی درخواست کرتا ہوں اور میں چاہوں گا کہ تاثرات پیش کرنے کے لیے جیسا کہ ہمارے درمیان مفتی محمد آمیر یاسین ملی صاحب موجود ہیں تو میں چاہوں گا کہ مائیک ان کے حوالے کر دوں اور میں اپنی جگہ لوں تاکہ مفتی صاحب جو ہے وہ اچھے انداز سے آپ لوگوں کی رہنوائی کر سکے میں بڑے عدب و اعترام کے ساتھ مفتی موسوف کے خدمت میں مائیک پیس کرتا ہوں اور ان سے بچپن پچپن اور پچانوے ہر عمر کے لیے یکسا مفید مفاد عامہ کا عالم بردار ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں ربانی دی سکولر یوٹیوب چینل ربانی دی سکولر یوٹیوب چینل علمی عدبی دینی ملی سماجی ثقافتی تحزیبی فلاحی طبی فنی معاشی تجارتی معاشرتی انتظامی انقلابی تحریکی تحقیقی تکنیکی تپتیشی تعمیری تعلیمی وہ معلوماتی یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بل آئیکن پریس کریں ربانی دی سکولر یوٹیوب چینل